بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین دیکھے آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین مہدی علی قازمی کی بیٹی کے کیس کو جس طرح ہم شروع سے رپورٹ کر رہے ہیں وہاں پر کچھ ایسی خبریں ہمارے سامنے آتی ہیں جو شاید آپ لوگ نہیں جانتے ہوتے یا آپ لوگ اگر جانتے بھی ہیں تو ان کے پیچھے حقیقت کیا ہے وہ نہیں جانتے کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو فرسٹین انفرمیشن دوں اور ایسی انفرمیشن دوں جس پہ بعد میں کوئی شرمندگی نہ ہو تو کچھ باتیں ہیں مہدی علی قازمی صاحب کے گھر سے ان کی بیٹی کے حوالے سے اور کچھ جو خاص چیزیں ابھی ہونے جا رہی ہیں آنے والے دنوں میں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں کیونکہ اس کیس کے تابوت میں آخری کیل جو ہے وہ اب ٹھوکا جائے گا اور وہ کہتے ہیں کہ آبیل مجھے مار انہوں نے ایسی درخواست دے دی کہ اب ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے اور یہ درخواست جو ہے لہور میں جو اب کہا جا رہا ہے کہ بچی کو پیش کیا جائے گا کیونکہ وہی جو چیز اس نے ایک درخواست ڈالی تھی کہ میرے ماں باپ جو ہیں وہ میرے نکاح کو مانے جو ان لوگوں نے اس بچی سے درخواست دکھوائی تھی اور پھر وہ ایک درخواست جس پر سائن جو ہیں وکیل صاحب نے کیے تھے اور اپنے آپ کو انہوں نے بتایا کہ جی میں بچی کی طرح سے وکیل کیا گیا ہوں بچی جو کہ مائنر ہے اور گارڈین کے بغیر تو آپ اس کے ساتھ اپنا وقالت نامہ کیسے سائن کر سکتے ہیں یہ بھی ایک بڑا کوئشن تھا کیونکہ بچی مائنر ہے یہ تو ڈیکلیئر ہو گیا میڈیکل بورڈ نے اب آپ جو مرضی کہیں لیکن یہ بات جو ایک ویل انڈرسٹوڈ بات ہے جس کو کیا دالتیں بھی مانتی ہیں تب بچی کو اس کے ماں باپ کے ساتھ بھیجا گیا اب انہوں نے جو ایک بڑا سٹینڈ دینے کی کوشش اپنی طرف سے کر رہے ہیں اور بچی کو لاہور آنا پڑے گا بیان دینا پڑے گا تو میں آپ کو بتاؤں کہ بچی لاہور تو نہیں آئے گی میں آپ کو اندر کی خبر دے رہی ہوں آپ دیکھ لیجے گا آنے والے وقت میں بچی لاہور نہیں آئے گی البتہ بچی کا ایک بیان جو ہے وہ جمع کر آیا جائے گا اور اگر زورت پڑی تو ویڈیو لنک کے ذریعے بھی یہ بیان جو ہے یہ دلوایا جا سکتا ہے کیونکہ بچی جو ہے اس کو سیکیورٹی تریٹس ہے اور بچی جو ہے وہ اب ماں باپ کے پاس گئی ہے اور وہاں پر ظاہر سی بات ہے چائل پروٹیکشن کا عملہ جو ہے ہر ہفتے اسے وزٹ کر رہا ہے اس کی رائے لے رہا ہے وہ بہت کچھ سیف اور سیکیور ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے اس سے زیادہ سیف کونسی جگہ ہو سکتی ہے تو یہ جو دوسری طرف سے شور کیا جاتا ہے کہ بچی جو بہت ڈری بھی ہے سہمی بھی ہے اور بچی کو بہلا پھسلا کر لے کے گئے ہیں بچی دیکھنا دیکھئے گا واپس یہیں آئے گی یہیں آئے گی لیکن بچی ہر دفعہ جب بھی ان کے پاس وہ لوگ آتے ہیں تو وہ ان کو بتاتی ہے کہ وہ بہت خوش ہے بہت ٹھیک سے رہ رہی ہے بہت اچھے سے رہ رہی ہے اگر کہیں بھی اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی تو وہ ان کو بتا دیتی لیکن پھر وہی بات کہ میں نہیں مانوں میں نہیں مانوں تو آپ نہ مانے بے شک لیکن بات یہ ہی ہے اور یہی بجائے کہ اب ان کا رویہ جو ہے بچی کے والے سے بڑا تبدیل ہے وہ بچی کو کہتے ہیں بھئی کیوں تم نے زہیر کتنے پیسے لگوا دیا اس کا پلوٹ بکوا دیا زہیر صاحب نے تو اپنی جان بچانے کے لیے پلوٹ بیچے پیسے لگائے کیونکہ انہوں نے غلط کام کیا تھا ان کو پتا تھا کہ انہوں نے غلط کام کیا ہے وہ کیا ارادے رکھتے تھے وہ اپنے ارادوں کے اوپر اپنی نیت اپنی بڑے اچھے سے جانتے تھے اور ان کو پتا تھا کہ اگر ہمارے ارادے آشکار ہو گئے تو پھر ہم تو برے پھنس جائیں گے اب معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ معاملہ جائے گا بچی کے بیان کی طرف اور وہ بیان جو یہ بار بار دلوانا چاہتے تھے فائنلی ان کو وہ بیان مل جائے گا جس طرح کہ انہوں نے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ بچی کبھی بھی ماں باپ کے ساتھ نہیں جائے گی یہاں تک کہ ان کی ہوسٹی گائب ہو گیا اور اس کے بعد پہ جب یہ لوگ آئے تو انہوں نے ایک اور ہی لائن دے لی بچی نے بڑی پلاننگ کے ساتھ کی ہے تو وہی پلاننگ تو بڑی پھر مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ بندہ جو ہے نا وہ حد ہوتی ہے ایسے ناماننے کی اور ڈھٹائی کی لیکن پھر بھی انہوں نے اب یہ کہنا شکر دی کہ بچی کی ایک پلاننگ ہے پلاننگ ہے اچھا تو پلاننگ ہے تو پھر تو بچی کو بلکل بھی نہیں ایسا کوئی بیان دینا چاہیے کہ تقزیب نکاح کی بات بھی اب ہو رہی ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دو انہوں نے پہلے ایک بڑا شوشہ مچایا انہوں نے کہا کہ جی تنسیخ نکاح کی بات کی جاری ہے تنسیخ نکاح ہوتا ہے ڈیورس لینا خلا کے لیے فائل کرنا اور تقزیب نکاح ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ تو نکاح کیا ہی نہیں گیا یہ جالی نکاح نامہ ہے یہ فراڈ ہے اب آپ کو میں یہ بتاتی چلوں بشا شکیل نے بھی بتایا فیاس رامی نے بھی بتایا اور بھی سب مجھے بتا چکے ہیں کچھ لوگوں نے بقاعدہ وہ آڈیو بھی سنی ہے بچی کی جس میں اس نے اپنے ماں باپ سے کہا ہے کہ میرا تو اس کے ساتھ نکاح ہی نہیں ہوا اور یہ سب کچھ جالی ہے اور یہ کہ مجھے اگر ان کے پاس بھیجا گیا تو مجھے جان سے مار دیں گے تو یہ تمام باتیں جو ہیں ان کے پاس آن ریکارڈ موجود ہیں یہ ان کا کہنا ہے تو اگر یہ سب کچھ موجود ہے اور ایسے میں بچی کا اگر ایک بیان آ جاتا ہے تو پھر اب آپ لوگ کونسی سٹوری سنائیں گے اور اگر بچی کا ریٹن بیان نہیں ہے اگر وہ لائیو آ کر کہہ دیتی ہے اگر اس کو لے لیتے ہیں لائیو اور اس کے بعد وہ اس پر بیان دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نہیں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اور یہ میرا کوئی نکاح ہے ہی نہیں تو پھر بات جاتی ہے تقزیب نکاح کی طرف اور چونکہ یہ کہہ رہے ہیں تنسیخ نکاح تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نکاح کو ایکسپٹ کریں تو بالکل ایسا نہیں ہوگا آنے والے وقت میں مہدی علی قازمی تقزیب نکاح کی طرف بھی جائیں گے بچی کا بیان جو ہے وہ عدالت میں جب آئے گا آن ریکارڈ جس میں کہ وہ اس بات کا اقرار کرے گی تو یہ کیس جو ہے یہ اور بھی سٹرونگ اور سٹیبل ہو جائے گا اس کے بعد میرے خیال سے کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جائے گی دوسری طرف سے یہ کہنے کی کہ بچی جو ہے وہ ماں باپ کے ساتھ کوئی ڈراما کر رہی ہے اور کوئی گیم کھیل رہی ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ وہ بہت خوش ہے آپ یقین مانئے میری ابھی تک جو بات چیت ہوئی ہے اور جو چیزیں مجھ تک پہنچی ہیں وہ یہی ہے کہ بچی جو ہے وہ بڑے سکون میں ہے اپنی ڈیلی روٹین میں آگئی ہے نماز قرآن ٹیچر سے پڑھنا اس کے علاوہ رشداروں کے ساتھ ملنا اور باہر جانا گھومنا پھرنا یہ سب کچھ اب اس کی زندگی کا حصہ ہے اور ایک محتاط انداز میں یہ تمام چیزیں کی بھی جاری ہیں کیونکہ سکیوٹی تھریٹس اپنی جگہ موجود ہیں امیدی علی قازمی نے بھی یہ کہا کہ میں یہ گھر بدل نہیں سکتا کیونکہ یہ آرڈرز ہیں ہم اس جگہ سے کہیں جا نہیں سکتے لیکن تھریٹس ضرور موجود ہیں کیونکہ ایسی باتیں سب کو پتا ہے وہ کہاں رہتے ہیں اور بچی کے ویراباؤٹس اور یہ چیزیں جو ہیں کسی بھی وقت کوئی بھی ایشو ہو سکتا ہے اور آپ کو یادی ہوگا کہ ایک پروگرام میں لائف میں ان لوگوں نے بقاعدہ توپے ایک تھریٹ دیا تھا جو ان کے پروگرام میں بیٹھتے ہیں ریپورٹر صاحب انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی اگر تو ان کے نکاح کے اوپر کوئی بات آئی کیونکہ نکاح کے اوپر تو اب آئے گی تقزیب نکاح کی طرف جائیں گے تو انہوں نے یہ ایک دھمکی آپ سمجھ لیجئے کہ مبینہ توپے ہمیں دھمکی کہیں گے جو انہوں نے دی تھی اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ اگر تو ان کے نکاح کی طرف یا ان کی سیکیورٹی کی طرف کوئی بات آئے گی تو بیچ میں جو لوگ ہیں وہ نکل جائیں گے پھر وہ جو دوسری پارٹی ہے یعنی وہ جو بھی ہے وہ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کس کی بات کر رہے تھے یا شاید مجھے پتا ہے تو میں خاموش ہوں تو جو بھی ہے وہ جو ہے وہ پھر تیہ پانچہ کر دے گی اور پھر انہیں کوئی نہیں روک سکے گا تو پھر اب آپ نوٹ کر لیجئے وہ جو کہتے ہیں کہ جنہوں نے بوریوں کی باتیں کی تو وہ ان کی جان کو خطرہ ہے تو پھر میرے خیال سے تو بہت سارے لوگوں کی جان کو خطرہ ہے جس طرح انہوں نے یہ اپنے پروگرام میں آکے بقاعدہ تو آپ پہ کہا کہ میں بڑے وصوق کے ساتھ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں جس طرح وہ بڑے وصوق کے ساتھ بتا دے ہیں کہ 35 یوٹیوبرز جو ہیں اور پھر کبھی کچھ تو کبھی کچھ اور پھر لا کے فائنلی وہ میں کہتے ہیں خودا پہاڑ نکلا چوہ اور وہ بھی مرا ہوا کہ وہ جا کے اقرال حسن کے حوالے سے ایک لاکہ انہوں نے دکھا دیا جی ان کے خلاف یہ دیکھیں یہ کٹ گیا ہے اور کسی گمنام سے اخبار میں اشتہار دینے کے لیے کہہ دیا گیا ہے جبکہ آپ لوگوں کے اشتہار تو بڑے بڑے اخباروں میں چھپے اور آپ لوگ کا تو خوب چرچہ ہوا اور تیس آپ لوگوں کو تاریخ بھی دی گئی ہے پیش تو آپ لوگوں کو ہونا ہی پڑے گا کچھ تو کرنا ہی پڑے گا تو اسی طرح کہ اقرال حسن کے حوالے سے انہوں نے بات جو ہے وہ سامنے لاکہ کھڑی کر دی اور وہ ہم 35 یوٹیوبرز جو ابھی تک دیکھ رہے ہیں بڑا دل کرتا ہے کہ ذرا پتہ لگے کہ ان 35 یوٹیوبرز میں کون کون شامل ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی پروف بھی ہونا چاہیے بیٹھ کر صرف لوگوں کو درانا دھمکانا یا ان کے بچوں کے بارے میں بات کرنا کیا حرام کھاتے ہیں ان کے بچے بھی ایسے میں تو حیران ہوتی ہوں کہ یہ کس طرح کی لوگ ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ دشمن کے بھی جو بچے ہیں ان کے ساتھ کچھ برا نہ ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ کرتے ہیں اپنے عمال کا خود بھوکتے اس کے اولاد کیوں بھوکتے لیکن یہ اتنے ظالم لوگ ہیں ان کو ماں اور اولاد کی رشتے کا علمی نہیں ہے باپ اور اولاد کی رشتے کا اور ایک معصوم بچے کو بدوائیں جس طرح یہ لوگ بیٹھ کر اپنے پروگرام میں دیتے ہیں لوگوں کے مذہب کو نشانہ بناتے ہیں یا فرقواریت کو ہوا دیتے ہیں آپ کا مذہب جو بھی ہے جس بھی عقیدے پر ہے آپ کو یہ کوئی حق نہیں ہے کہ آپ فرقواریت کو ہوا دیں یہ خود اپنے آپ میں ایک بڑا کرائیم ہے جو آپ کر جاتے ہیں لیکن آپ لوگ کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کبھی اس چیز کو بھی اٹھایا جانا چاہیے میری تو خیال سے اب میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ بہت امپورٹن چیزیں ہونے جا رہی ہیں جو زہیر کے لیے اب پھندہ جو ہے شکنجہ جو ہے وہ سخت ہوتا جا رہا ہے کس طرح سے جناب صاحب سے پہلے تو کراچی کی سندھ ہائی کورٹ میں جو سمات ہوئی اس میں کیا ہوا جناب اس میں زہیر صاحب کی یہ درخواست تھی اس نے کہا جی میں لیگل گارڈینوں میرے حوالے بچی کو کیا جائے تو جد صاحب نے پوچھا کہ یہ کیس کون سا ہے بتایا گیا کہ یہ کیس یہ زہرہ کازمی والا ہے تو زہیر کے وکیل نے کہا کہ والدین پوٹیکشن ہاؤس پولیس کو بھی نوٹسز کیے تھے تب بچی پوٹیکشن ہاؤس میں تھی تو جد صاحب نے کہا کہ آج پھر نوٹسز کر دیتے ہیں 24 فروری کو دوبارہ سمات رکھ دی گئی اچھا پھر وہ ساری تفصیل آپ کو بتائیے کہ کس طرح سے بچی جو ہے اس کو والدین کے حوالے کیا گیا اور بچی نے خود آ کر بیان دیا لیکن اب جبران ناصر صاحب جو آج عدالت نہیں پہن سکے تھے میں سمجھتی ہوں کہ اگر آج وہ اپنے عدالت پہنچ جاتے تو شاید جد صاحب وہیں پر اس کیس کو خارجی کر دیتے نوٹسز تک تو بات ہی نہ جاتی لیکن نوٹسز بھی اتنے دور کر دیا یعنی کہ 24 فروری کر دیا ہے وہ بھی اس لئے دیا ہے کیونکہ وہ بھی اس کیس کو کوئی امپورٹنٹ کیس نہیں سمجھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کا فیصلہ بھی وہ یہ آئے گا ظاہر سی بات ہے بچی کی جو چاہت ہے بچی جو چاہتی ہے اس کو سر فہرس رکھا جائے گا اور بچی نے خود بیان دیا ہے تو جب جد صاحب کو بتایا جائے گا بچی جو ہے اس کوٹ کے اندر یہ بیان دے چکی ہوئی ہے تو جد صاحب اب اس کے بعد اس کی تو کوئی گنجائش رہتی نہیں ہے اور بات تو یہ ہے کہ یہ نکاح تو ہوا ہی نہیں اور بچی جو ہے وہ آکر عدالت میں بیان دے گی تو ایسے میں ظاہیر کا یہ ڈیمانٹ کرنا کہ بچی کو میرے حوالے کیا جائے تو اس کی تو کوئی تک بنتی ہی نہیں ہے تو ایک تو یہ چیز ہوگی اس کے بعد دوسرا کیس جو ہے وہ جناب لہور میں جو نئی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے اس وارے میں بتا دو ایک دعویٰ دائر کیا گیا تھا یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ دعویٰ جو بچی کی طرف سے دائر کیا گیا ہے بچی نے درخواست دی تھی تب بچی لاہور کیا آپ کو یاد ہوگا کہ دار علمان میں گئی تھی اور اس سے پہلے اس نے یہ درخواست دی تھی کہ میرے تعلقات اپنے خوابن سے خراب ہو گئے ہیں مبینہ خوابن سے اور اس کے بعد میں نے رات داتہ دربار پر گزاری ہے اور یہ دار علمان بیسکلی ایک چال چلی گئی تھی تاکہ جب تک یہ کیس چل رہا ہے تو بچی کو دار علمان میں رکھا جائے بچی کسی بھی طرح والدین کے پاس نہ جانے پائے پھر لیکن بچی لاہور سے کراچی آتی ہے اور یہ وقالت نامہ جو ہے ایک وکیل صاحب ہے وہ بچی کے ساتھ دستخط کرتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ بچی تو مائنر تھی لیکن اس کے باوجود بغیر کسی گارڈین کے یہ وقالت نامہ جو ہے یہ سائن کر لیا جاتا ہے اور وقالت نامہ جو جمع کروایا جاتا ہے اس پر بچی کے دستخط تھے اور یہ سب کچھ اور اس میں وکیل صاحب کے دستخط تھے اور اس میں یہ تھا درخواست جی کہ بچی نے کہا ہے کہ میرے والدین جو ہے میرے نکاح کو تسلیم کرے تو اب 6 ستمبر کو اس پر پہلی سمات ہوئی تھی اس کے بعد یہ معاملات چلتے رہے اب 28 جنوری کو اس کی اگلی سمات ہے کہ اب اس میں بچی کو خود آنا پڑے گا اور اپنے بارے میں بتانا پڑے گا کہ میری کیا چاہت ہے اور میں کیا چاہتی ہوں اور اس کیس کو وہ قصہ سے لے کے چلنا چاہتی ہے لیکن اس میں اب چونکہ بچی کے بارے میں یہ فیصلہ آ چکا ہے وہ ماباب کے ساتھ چلی ہے بچی مائنر ہے ایسے میں ایک بیان جمع کرا دیا جائے گا یا پھر بچی کو ان کیامرہ لے لیا جائے گا اور اس میں بچی جو اپنا بیان دے دے گی اور یہ جو بیان ہوگا یہ ان لوگ کے لئے بڑا ہی سخت ثابت ہوگا یعنی کہ لہور بچی کا آنا یا نہ آنا جو ہے وہ اس پر بے شک کوئی خوشیاں منائے نہ منائے لیکن ان کو یہ ڈر اور خوف ضرور ہے کہ بچی کا جو بیان اگر اس عدالت میں آتا ہے اور جو کہ اس کی اگری تاریخ جو ہے وہ 28 ہے یعنی کہ پرسوں کی ہے بلکہ اب میں یہ ویڈیو جو ہے صبح لگاؤں گی تو یہ کل کی بات ہوگی اور کل جب یہ اس کے اوپر جو بھی development ہوگی تو وہ ان کے لئے کافی خطرناک ایک ثابت ہو سکتی ہے اگر بچی کا بیان جمع کرا دیا گیا جس میں اس نے یہ کہہ دیا کہ میرا تو کوئی نکاح ہی نہیں ہوا اور میں ان کے پاس نہیں جانا چاہتی اور اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے اس نکاح کو نہ تسلیم کیا جائے تو یہ ایک بہت بڑی development ہو جائے گی اس کے بعد آخری بات جو ہے جناب جس میں کہ انہوں نے ایک درخواست دی تھی کہ لیاسمیمن صاحب جو ہے وہ اس کو نہ سنے اس میں انہوں نے جھوٹی سچی باتیں کی انہوں نے کہا کہ جب ہمارے جونئر وکیل تھے وہ گئے تو جب سائیکولوجسٹ کی ریپورٹ آئے ہوئی تھی جد صاحب کے پاس تو ان کے ساتھ اندر جبران ناصر صاحب موجود تھے اور یہ جو جد صاحب ہیں یہ جد صاحب ان کے لئے تب تک باعث نہیں تھے جب تک کہ یہ ان کو زمانتیں دے رہے تھے زمانتیں ملنے تک تو وہ ٹھیک تھے لیکن جس وقت انہی جد صاحب نے ماں باپ کو ان کا ڈیو رائٹ دیا کہ جا کے بچی صاحب مل سکتے ہیں یا پھر بچی کو کہا کہ آپ آ کے اپنا بیان ریکارڈ کرائیں تب سے یہ جد صاحب جو ہیں یہ ان کے لئے غلط ہو گئے خراب ہو گئے برے ہو گئے اور ان کے لئے انہوں نے الزامات لگا دیا اچھا اب اس کے لئے پر ٹرائل کوٹ کا یہ بھی کہہ دیا جی میار ٹھیک نہیں ہے اور لیاز ممن صاحب نے بھی اپنا اس پر جواب جمع کر آیا ہے اور ایک جد صاحب نے اس پورے معاملے کو سنا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ آپ کو کسی طرح بھی پروف نہیں کر سکے کیونکہ جو درخواست دیتا ہے اس کو پروف بھی کرنا ہوتا ہے اور جب انہوں نے درخواست دی تو یہ پروف نہیں کر سکے کہ جی جی لیاز ممن جو ہیں وہ بائسٹ ہیں یا وہ عدالت غلط ہے یا ان کا کوئی بینڈ دوسری پارٹی کی طرف ہے یا انہوں نے کوئی غلط فیصلہ کیا ہے یہ تمام چیزیں وہ جب پروف نہیں کر سکے تو اس کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ کیس جو ہے اسی عدالت میں چلے گا اور اسی عدالت میں چلنے کی وجہ سے اب ان لوگ کو بہت تکلیف بھی ہے کیونکہ ان کا اور وار جو ہے وہ خالی چلا گیا ہے تو اب جناب جد صاحب نے چار صفحات پر مشتمل حکم نامہ جاری کر دیا ہے جو تمام تر الزامات تھے وہ ٹرن ڈاؤن ہو گئے اور اب اس کے بعد بارہ دسمبر کو جو الزام لگایا تھا وہ سب الزامات مسترد کر دی گئے عدالت نے کہا ہے کہ ٹرائل کورٹ ہی اب یہ کیس سنے گی اب اسی عدالت میں فرد جن بھی آئید ہوگی گوہوں کے بیانات بھی ہوں گے ثبوت بھی ہوں گے اور سزا جزا کا پتہ بھی چلے گا تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ اب کلیر ہو گئی ہیں اور اب ان کے پاس آپشن ہے کہ یہ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں آپ دیکھیں ہائی کورٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے لیکن پہلے ہائی کورٹ سے تو آپ کو بتائیں یہ معاملات کیا چل رہے ہیں میں نے کہا آپ کو ڈیٹیل میں پوری سے دے دوں اور کیا اندر کی خبریں ہیں اور کیا یہ لوگ جو ہیں ریومرز پھیل آ رہے ہیں سب کچھ آپ کو بتاونا چاہیے مجھے بہرین سبتہ ان کو اجازت دیجئے گا مزید جو اس میں ڈیولپمنٹس ہوں گے آپ کو آگاہ کرتی رہوں گے بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ